اسلام علیکم، بلکم تو لیٹس کوک ٹوگیتھر کوڑیوں میں آج ہم بنائیں گے مورنگز کوکیز یہ بہت مزیقی ہوتی ہیں بہت ایسی بن جاتی ہیں آپ نے ایگز وائٹ لینے ہیں ایگز کی جو یوک ہے وہ بلکل نہیں لینے ہیں آپ اس کے لئے ایک پنچ سالٹ ڈال سکتے ہیں ڈالیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے جب اس کو ہلکا ہلکا پہلے اس کو سٹارٹ کرنا ہے انڈوں کو پھینٹنا اس کے بعد اس کے اندر آپ نے کریم آف ٹارٹر ڈال دینی ہے بلکل تھوڑی سی ڈال لینے ہیں جیسے ایک چمچ کا چوتھا حصہ ہوتا ہے بس وہ ڈال لینے ہیں ایگز آپ نے چار لینے ہیں اس کے مطابق یہ میں بتا رہی ہوں لیکن کیونکہ میں نے زیادہ ایگز لیے تھے تو میں نے سیور لیے تھے سیرف ایگز وائٹ اس کے بعد جب آپ اس کو جب آپ دیکھیں کہ ایگز جو ہیں وہ کریم کی شکل میں ہوگی ہیں تو اس کے اندر آپ پاوڈر شگر ڈال سکتے ہیں آپ فائن شگر جو بہت اچھی سی پیسی ہوگی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں پیسی تو نہیں بہت اچھی سی فائن شگر جو ہوتی ہے تو اگر آپ پاوڈر لیں شگر کو تو وہ تو بیسٹ ہے تو آپ اپنے حساب سے اپنے جتنا میٹھا رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر شگر ایڈ کریں لیکن بڑے سلو سلو شگر ایڈ کرنی ہے ایک گم سے شگر نہیں ڈال دینی اس سے پھر یہ خراب ہو جاتا ہے اور جس بھی پین میں جس بھی بول میں بنا رہے ہو وہ بلکل ڈرائے ہو اس کے اندر بلکل پانی نہ ہو اور اگر ہو سکے تو وینگر ٹیشو پیپر کے اوپر لگا کے اس کو اچھے سے ایک بر ساف کر لیں تو اس کے اندر بنائیں اگر آپ کے پاس سکریم آف ٹیٹر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی لے سکتے ہیں آدھی چمچ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آئسنگ دیسپوسیبل بیگز لے لی اس کے اندر آپ کو جو نوزل ہیں کوئی بھی جو فلاور بنانے والے ہیں کچھ بھی آپ اس کے اندر جو ہے جو بھی جیسا بھی آپ ڈیزائن چاہتے ہیں اس طرح کے آپ نوزل اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو ہم نے دو ڈیفرنٹ کائنٹس کی رکھی ہیں اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے یہ کلرز ہیں اور یہ ٹیوب کلرز ہیں آپ دوسرے لیکوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں بغیر کلر کی بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بڑا خوبصورت بنتے ہیں تو اپنی مرزی سے کلرز اس کے اندر میں نے ایک لائن لگا دیا نا تو وہ پھر جیسے جیسے ہم بناتے جائیں گے ویسے ویسے کلرز ساتھ ساتھ اس کا نکلتا ہے اس کے اندر پھر میں نے جو میں نے کریم بنائی ہے وہ ساری اس کے اندر ہم ڈال دیں گے وہ کریم تب ریڈی ہوگی جب آپ اس کا جو بول ہے اس کو الٹا کریں گے اور وہ نیچے نہ گرے میں یہ پارٹ بھول گیا ریکارڈ کرنا تو آپ اس کو بلکل الٹا کر دیں بے شک اپنی سر کے اوپر ایسے بلکل سر کے ساتھ نہیں لگائیں تھوڑا پیچھے رکھے الٹا کریں تو وہ کریم نیچے نہیں گرنے چاہیے تب یہ کریم بلکل ریڈی ہوگی ہے مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ اپس ان ڈاؤن کریں گے تو وہ نیچے نہ گریں تو انداز آپ کو ہو جائے گا کہ یہ ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے کریم تو اس کے اندر ڈال دی تھی اب ٹائم آ گئے کہ ہم اس کو اس کے فلاورز چھوٹے چھوٹے بنا لیں پہلے تو میری بیٹی بنا رہی تھی تو اس کو اتنے اچھے نہیں آ رہے تھے پھر میں نے اس سے کہا کہ میں دو منٹ میں تھوڑے سے بنا لوں پھر تم باقی بنا لیں باقی ٹرے میں تو کیونکہ اس کی جو نوزل تھی اور جو پلاسٹک پیک تھا تو وہ تھوڑا سا پھٹ گیا تھا اس وجہ سے تو یہ آپ اس کی کوئی سی بھی شیف بنا سکتے ہیں آپ چمچ کے ساتھ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں سے موٹا موٹا کر کے بھی کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے بس اس کو ہم نے آرام سے اس کے در ڈال دینا اور جو سب سے کم ہے آپ کا اوون جیسے کئی لوگ کا ون سیونٹی فائیو ہے کئی کا ٹو ہنڈڈ ہے کم سے کم جس میں ہیٹ آنا وہ آپ نے اپنے اوون کو سٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اس کو رکھ دینا ہے اس کو تقریبا دوست بیس منٹ پچیس منٹ آپ رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے بیس پچیس منٹ رکھ دینا ہے اب جتنا سلو پر رکھیں گے پانچ چھ گھنٹے رکھتے ہیں تو یہ بیسٹ بیسٹ بنتی ہے جو لوگ نئے میرے چینل پر میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس کر کے مجھے بتائیں یہ آپ کو کیسی لگی ہے اللہ حافظ